اچھا تو جیسے پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ اپنے کیسے سٹیڈی اپنی اپنے سٹلیکٹ کرنی ہے کہ آپ نے کون سی فیلد یا کون سی ڈکری کرنی ہے انگلینڈ سے آ کے تو جو آپ کا کنسلٹینٹ ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ نے ڈپینڈ نہیں کرنا آپ نے خود اپنی ڈکری سٹلیکٹ کرنی ہے انگلینڈ کے لیے یا کسی بھی کنٹری کے لیے آپ امریکہ کینیڈا اسفلیا کہیں پہ بھی جا رہے ہو اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہاں پہ آنے آپ نے جاپ کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کو سٹیڈی منیج کرنی ہے وہ چیزیں کافی مشکل ہوتی ہیں اور وہ آپ نے کرنی ہے اس میں آپ کی کوئی بھی ہیلتھ نہیں کر سکے گا پھر یہاں پہ آ کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اب ٹائم نہیں کل رہا یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا تو اب اپنی ڈگری خود فائنل کر کے آئے تو دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اپنی فیز سبمیٹ کروانی ہے انگلینڈ کر سکتے ہو تو آپ کنسلٹینٹ وغیرہ سے نہ کروائیں کیونکہ پتہ نہیں وہ اپنے کارڈ کے کچھ آرجز لیتے ہیں اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو ایکسرا چارج کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی فیز وغیرہ سے آپ کچھ خود چارج کریں سوری خود پے کریں تو ایک اور چیز آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آرہی پاکستان میں بیٹھ کے لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہماری یونیورسٹی جو پاکستان میں ہوتی ہیں وہ اس طرح سپورٹ نہیں کرتی سوڈنٹس کو یہاں پہ یونیورسٹی سوڈنٹس کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی انفرمیشن لینی ہے یونیورسٹی کے بارے میں کچھ بھی آپ کا ٹائم ٹیبل نہیں سمجھ بھی کہ کیا میری وہاں پہ کلاسز ہوں گی کچھ بھی ہوگا تو سٹوڈنٹس سپورٹس ہوتا ہے یہاں ایڈمیشن ڈیسک ہوتا ہے آپ کو اس کی ای میل آپ کو کانٹیکٹ آس کے اور یونیورسٹی کی ویب سائٹ میں مل جاتی ہے ان کو ای میل کریں ان سے کوئیسن پوچھیں ان کا کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے ویڈین تھری اور فائی ورکنگ ڈیز واٹ آیور ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی کے اپنی پالیسی پر وہ آپ کو ریپلائے کرتے ہیں تو پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو کسی بھی قسم کا ہے کہ مجھے سٹوڈی کے دوران یہ کیسا ہوگا یہ کیا ہوگا یا کسی بھی چیز کی کوئی پرابلم ہے تو یونیورسٹی سے کانٹیکٹ کریں یا آپ کو گھر لگتا ہے کہ مجھے میرا کنسلٹنٹ غلط فیر بتا رہا ہے یا فیر غلط ہے یا زیادہ لے رہا ہے تو آپ یونیورسٹی کو خود کانٹیکٹ کر کے آپ یونیورسٹی والوں سے پوچھ سکتے ہیں تو کبھی بھی آپ نے کنسلٹنٹ یا ایجنٹ پر اندھا دون اتبار نہیں کرنا اس کو پیسے نہیں دینے تو اگر کوئی بھی انگلینڈ سے آ رہے ہیں کسی کو بھی سوری انگلینڈ میں آ رہے ہیں کسی کو بھی کہیں باہر سٹڈی کے لیے جانا ہے تو یہ اس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کی ہیلپ ہو سکے Thank you